بسم اللہ الرحمن الرحیم عید غدیر قبر نور وقت صبح غدیر بارگاہ مولا مطقیان حضرت علی بن علیہ السلام ان مومنین کے لئے یہ پر نور وقت اور یہ پر نور زیارت صبح غدیر اٹھارہ ذیل حجہ دو ہزار سترہ جو مومنین دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں اور بارگاہ مولا مطقیان حضرت علی بن عبی طالب میں حاضر نہ ہو سکے ہم تمام مومنین کے لئے یہ زیارت یہ دیدار روزہ مبارک مولا مطقیان حضرت علی بن عبی طالب صلی اللہ علیہ السلام دور دور سے مولا مطقیان حضرت علی علیہ السلام کے چہنے والے ولایت کے حقیقی آشک بارگاہ مولا مطقیان میں حاضر ہو کر تجلید بیعت ولایت کرنے آئے ہوئے ہیں اور دنیا کو بتانے آئے ہیں کہ غدیر آج بھی زندہ ہے اور جب تک انسانیت رہے گی غدیر کا وہ دن یوم غدیر جس کے متعلق رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عیدوں میں سے بہترین عید کا دن یوم عید غدیر کا دن ہے بہت عظیم دن ہے ہم تمام دنیا کے جسی اس کونے میں موجود مومنین ممینات موجود ہیں ہم تمام کی دروں سے بارگاہ مولا متقیان میں سلام پیش کرتے ہیں کہ مولا وہ لوگ جو تڑپ رکھتے ہیں دل میں سرزمین شاہ نجف میں آنے کی ان کے پاس اسباب نہیں ان کے پاس غق نہیں یہ کوئی اور مسائل ہیں یہ کوئی ملکی پریشانیاں مسائل ہیں ہم اول و آخر تمام ان تمام محیبانی اہل بیت جو آج نجف اشرف میں موجود نہیں ہیں ان کی طرف سے بھی اور جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے بھی آپ کی بارگاہ میں ان کی نیابت میں سلام پیش کرتے ہیں سلام علیکہ یا امین اللہ سلام علیکہ یا ولی اللہ سلام علیکہ یا سیدی ومولاغی یا امیر الممنین یا ابل حسن پروردگار تمام محیبان اہل بیت کو سلامت سلامتی اطاف فرما اور جو یہاں نہیں آسکتے پروردگار ان کے آنے کے اسباب محیع فرما امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم علم و عمل میں ترقی عطا فرما آمین سوسی دعا